زرگان محترم رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو عمال بطور خاص میں اور آپ مسلمان انجام دیتے ہیں ان میں ایک تراوی ہے دوسرا روزہ ہے اور تیسری زکاة عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکاة نکالنے کے عادی ہوتے ہیں تو کچھ باتیں زکاة کے تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں امجد حیدر آبادی ایک دینی سوچ دینی فکر دینی ذہن رکھنے والے شائد گزرے ہیں اللہ تعالی مرہوم کو غریق رحمت کرے ان کی ایک ربائی سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں جو انہوں نے رمضان المبارک کے تعلق سے کہی تھی انہوں نے لکھا ہے ہے ماہ سیام کی نہایت تعریف ہے ماہ سیام کی نہایت تعریف بے شبہ یہ ہیں محذب پاک اور لطیف بے شبہ یہ ہیں محذب پاک اور لطیف نا اہلوں کو یہ کبھی لگاتا نہیں موہ بڑی بات کہی ہے نا اہلوں کو یہ کبھی لگاتا نہیں موہ کون موہ نہیں لگاتا روزہ جزا کرنا جا کے ہاں یار آپ کو سمجھا تو کرو یار کچھ بولا کرو ہاں ہاں چونکہ جن کو بولنا ہے وہ نہیں بولتے اور جن کو نہیں بولنا وہ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ پھر برداز سے باہر ہو جاتا ہے تو اس سے مراد ہے روزہ ہے ماہ سیام کی نہایت تعریف بے شبہ یہ ہے محرب پاک اور لطیف نا اہلوں کو یہ کبھی لگاتا نہیں موہ کہتے ہیں اسی سبب سے رمضان کو شریف ہاں پھر بھی جو سن کے آپ کی طبیعت کا حال ہونا چاہیے میرے خیال سے وہ نہیں ہے نہیں سمجھے یہ محاورہ ہے کوئی آریف بھائی نے آئے نہیں کہ روایت نقل کی کہ روزہ نہیں رکھتے فرمایا رمضان المبارک ایسا غیرت من مہینہ ہے کہ وہ بھی پھر ایسا کو موہ نہیں لگا تھا پھر آگے کہا کہ اس کا نام ہے رمضان شریف دیکھیں باز لوگ ہیں جو جھنلا جہاں لگانا چاہیے وہیں لگانا ہے باز لوگ ہر جگہ لگاتے ہیں یہ کوئی ماسٹر کی تھوڑی ہے تو یہ شریف بھی جہاں لگانا ہے وہیں لگانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا ویسے ہی تو سنا دوں آپ کو فقیح الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علی پہنچے ایک مشہور درگاہ ہے انڈیا میں جو سمندر کے درمیان میں ہے سمجھ گیا آپ ہاں وہاں پر میں بھی گیا ہوں وہاں اب بمبی جائے میں تو جوانہ تو پچھے مو چالے آپ کو پچھے مولوی ہوئے کے ماسٹر ہوئے جو اٹھ پڑے ہاں تو کہ جانا ہے کوئی بات نہیں جانے میں حرج نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب میں ایک بڑی شخصیت گزری جس سے میری مراد اتا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ ہے کون انٹیز بھائی اتا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت درگاہ میں حاضری دے سکتے ہیں درگاہ پر فرمایا دے سکتے ہیں میں بھی دیتا ہوں لیکن فرق ہے میری حاضری دینے میں اور بعض دوسرے لوگوں کے حاضری دینے میں تو دیکھ لو تمہارا شمار کس میں سے ہے اور ہمارے بزرگوں میں بعض ایسے گزرگ گزرگ ہیں جو اسماعیل بھائی بڑے حاضر جواب تھے یعنی کچھ کہاں فوراں ایسا جواب دیتے کہ اس کو خاموش کر دے سامنے والے کو بڑے حاضر جواب تھے تو حضرت سے پوچھا کہ جا سکتے حضرت بھی بڑے حاضر جواب تھے فرمایا ہے جا سکتے ہیں میں بھی جاتا ہوں لیکن فرق یہ ہے میں وہاں جاتا ہوں تو کچھ لے کے آتا ہوں اور بعض لوگ جاتے ہیں تو ایمان دے کے آتے ہیں کتنا پیارا جملہ ہے نورانی بھائی کتنا نورانی جملہ ہے کہ میں بھی جاتا ہوں لیکن وہاں سے کچھ لے کر آتا ہوں اور کچھ لوگ جاتے ہیں تو لے کر تو کیا آتے ایمان کی مایا کھو کے آتے ہیں لٹا کے آتے ہیں وہاں سجدہ کر کے آتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عظمی دامت برکاتہم العالیہ جو سعود افریقہ میں ہوتے ہیں ڈابیل میں بھی جنہوں نے تدریسی خدمت انجام دی ہے ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے حضرت نے ہماری مسجد ہی میں جمعہ کے دن ان کا بیان ہوا تھا جمعہ کی نماز سے پہلے تو ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا فرمایا کہ اسلام میں توہید اتنی حساس چیز ہے مفو میں کہ ہم نہ کھڑے کو پوچھتے ہیں نہ لیٹے کو پوچھتے ہیں ہم نہ کھڑے کو سجدہ کرتے ہیں نہ لیٹے کو سجدہ کرتے ہیں سمجھا رہا ہے ہاں جو زندہ ہے وہ کھڑا ہوگا چاہے کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو لیکن ارے بھائی ہاں ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے سجدہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے شاہر نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے مخلوق میں تقسیم نہ کر سجدہ اللہ کا حصہ ہے خالق کا حصہ ہے اسے مخلوق میں حشم بھائی اسے تقسیم نہ کر ہم نہ کھڑے کو سجدہ کرتے ہیں نہ لیٹے کو سجدہ کرتے ہیں سعید البشر ہے سعید الانبیاء ہے ہم تو ان کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے یہ ہماری شریعت وہ شریعت تو حضرت بھی پہنچے اب میں نے کہا کہ میں بھی حاجی علی گیا تھا تو حاجی صاحب لوگوں کو سمجھانا بھی تو ہے کہ باہر نکل کے فتوہ مجھ پہ نہ جڑے ہاں ہاں اس لئے تھوڑی تفصیل بھائی کرنی پڑے گئے ہیں صدیق بھائی ہاں بعض لوگ صرف نام کے صدیق ہوتے ہیں تو اس لئے جو ہے ہاں وہ تشریح وہ کرنی پڑتی ہے تو حضرت بھی پہنچے تو ایک آدمی جو وہاں خادم تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ درگا شریف ہے یہ آستانہ شریف ہے یہ چٹائی شریف ہے یہ چپل شریف ہے اور پھر وہ کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا اور کہاں کہ یہ کھانا شریف ہے تو حضرت بھی مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ بڑے حاضر جواب تھے ہمارے اکابیر میں سے تو وہ ہر چیز میں شریف لگا رہا تھا حضرت نے فرمایا کہ پیٹ شریف میں بھوک شریف نہیں ہے تو بہرحال جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ نالائکوں کے موں نہیں لگتے وہ ناہلوں کے موں نہیں لگتے عباد الرحمان اللہ تعالیٰ نے انیسوے پارے میں ان کے جو اوصاف ان کی جو صفات ان کی qualities جو بیان فرمائی ہیں ان میں ایک quality عباد الرحمان کی یہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ عباد الرحمان کی ایک quality یہ ہے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نہ اہلوں کے نہ لائکوں کے کمینوں کے مو نہیں لگتے وہ انہیں دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں ان سے اُلجتے نہیں ہیں چونکہ ایسوں سے اُلجنے سے بھی مسئلے سُلجتے نہیں ہیں سمجھ آئے کہ ایسوں سے اُلجنے سے بھی مسئلے سُلجتے نہیں ہیں امجر حیدر آبادی جن کا کلاب میں نے ذکر کیا تو ان کی ایک ربائی ہے اس کا ایک حصہ کہ علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی نادان کو جو اُلٹا تو نادان ہی رہا تو بعض لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں ہیں بھائی ارش کیسے ہوتے ہیں اس لئے یہ نہیں سمجھنے کا کہ ڈگری لے لی ہے تو خوپڑی بھی صحیح چلتے ہوگی نہیں بعض پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں اس لئے یہ نہیں سمجھنے کا کہ جاہل سیدھ بیچارہ جو انپڑ ہے بعض انپڑ بڑے باشور ہوتے ہیں ہاں ان کو بات کرنے کا صریقہ اور طریقہ ان کو جو ہیں وہ آتا ہے تو فرمایا ایسوں سے اُلجنا نہیں ہے ہاں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دبائیت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ایک صاحب آ رہے تھے سامنے سے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کے ساتھ تشریف فرما تھی وہ زندہ فرمایا کہ وہ جو سامنے سے اب آدمی آ رہا ہے بڑا بدبخت اور جسے زبانِ نبوت بدبخت کہہ دے اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہوتا محسین بھائی تو فرمایا اے بڑا نالا ایک آدمی ہے جو آ رہا ہے وہ اب جب وہ آیا سامنے حضور نے بڑی آو بھگت کی استقبال کیا ویلکم کیا دیکھئے یہ منافقت نہیں ہے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے یہ منافقت نہیں ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو کرسی اپنی سادھ سمجھتی ہے ہاں کرسی کی ویلیو دو بالا ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی قسم کرسی میں آ جاتی ہے کرسی کی ویلیو وہ لوگ ڈاؤن در دیتے ہیں وہ لائک نہیں ہوتے لیکن ہمارا مواشرہ ہمارا سماز ہماری قوم قوم کا جتنا بڑا نالائک اتنا بڑے عہدے پر ہوتا ہے دیکھ لیں نا جتنا بڑا نالائک اللہ کا باغی کہ وہ کام جو شریعت منع کرتی ہے لیکن وہ کرتا ہے کھل لم کھلا کرتا ہے لیکن سنستائیں تنظیمیں ہماری دیکھ لیں بڑے بڑے عہدوں پر ایسے ہی لوگ فائل ہیں یتیم کھانا جیم کھانا اور مسافر کھانا اور باقی جتنی بھی ایسی چیزیں آپ سب دیکھ لیں سب وہی ہیں کیوں ہم لوگ موہ پہ نہیں بولتے پیٹ پیچھے بولنے کے آدھے انہیں اجھار بڑا ایکر ہے پر جارے وارٹنگ تھا ہے چناؤ تھا ہے تو انہیں ہی وارڈے ہیں اتھوہ چپ رہے ہیں ہم بھی اس میں برابر کے شریعت ہیں اس کا احل نہیں ہے شریعت میں ہر اہدے کے لیے کیا ہے شرائط ہے لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہم لوگ اپنے شرائط بناتے ہیں کہ یہ یہ شرائط ہونی چاہیے لیکن شریعت نے جو شرائط بتایا ہیں کہ اس اہدے کے لیے یہ یہ شرائط ہونی چاہیے وہ ہمارے کسی بندھاروں میں اور دستور میں نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ ہاں عطا اللہ شاہ بخاری جن کا ابھی میں نے نام لیا حضرت نے بڑی عمر میں قوم کے لیے کیا کیا جی جان لگا دی حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت زندگی کیسے گزری فرمایا آدھی ریل میں آدھی جیل میں کیا فرمایا محید جن بھائی آدھی ریل میں آدھی جیل میں کچھ لوگ تھے جو کابیز ہو گئے تھے تو پھر اس کے لیے حضرت نے قربانی دی بڑی عمر میں انتقال ہونے کے قریب ہے اور ہماری قوم نالائکوں کو بڑے عہدے پر بٹھاتی ہیں اور جو لائک لوگ ہیں انہیں بدنام کرتی ہیں یاد رکھنا آپ مسلم سماج کے لیے زندگی لگا دے جی جان لگا دے آپ مفت میں کام کرے آپ ان کے لیے سال ہا سال آپ نے نہ اپنے گھر کو دیکھا نہ اپنے کاروبار کو دیکھا سب کچھ اخیری زندگی میں جو تحفہ تمہیں دے گی وہ بدنامی کا دے گی دیکھ لیں آپ ہاں وہ بدنامی کا دے گی اور جو نالائک ہیں وہ عہدے پر بیٹھے ہوئے اور نالائک ہی کرتے ہیں اور لائکوں کے ساتھ ناروہ سروب کر دیں اور یہ جو عہدے پر بیٹھے ہیں وہ ان کی چیز توڑی یہ قوم نے بٹھایا ہے ان کی پروپرٹی نہیں ہے وہ ان کی چیز نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نے انتخاب ایسے لوگوں کے لیے پھر روتے رہتے ہیں پیچھے ایسے لوگوں کی قسمت میں پھر رونا ہی رہ گیا اسی لیے احمد فراز نے کہاں تھا کسی موقع پر کہ خاک ہو گئے نگین لوگ خاک ہو گئے نگین لوگ باقی رہ گئے صرف کمین لوگ کیا جملہ کہاں ہے انٹیز بھائی سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل یہ جملہ اللہ اکبر خاک ہو گئے نگین لوگ اور باقی رہ گئے صرف کمین لوگ جو اپنی کمین کی دکھاتے ہیں اپنا پاور دکھاتے ہیں یہی ہو رہا ہے آپ وارس اپ پہ دیکھیں ہماری تنظیموں کے ساتھ کیا کیا ابھی دیکھا آپ نے میں بولوں گا نہیں ابھی بہت بڑا دیکھا آپ نے ہاں وہ کیا ہوا وہ جو دیکھتے وہ دیکھ پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے کہ شریعت میں سب شرائط بتائیں حضور نے یہ فرمایا مفہوم ہے کہ امام قریش میں سے ہوگا فرما دیا کیوں ان کے اندر وہ چیز ہیں تو ہماری قوم مالداروں کے پیچھے وہ کچھ نہیں بولتی اور مالدار بھی چاہے وہ ادھر ادھر کر کے لوگوں کو سلا کے توپی نہیں بلکہ سافہ پہنا پہلے لوگ بولتے تے سجدگ بھائی کہ توپی نہیں آئے تو لوگ کو سافہ پہر آئے اور ادھر دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہے لوگ کرتے ہیں یہ چیز یہ چیز یہ دھوکہ لینے لیے چونکہ اس جال میں لوگ جلدی تو اس لیے آج میرے اوپر ایک فون آیا ہمارے علاقے میں ایک نوجوان کا انڈیا سے محبت رکھتا ہے مجھے کہنے لگ آپ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ بھی بچی ہو پڑوس کی بستی کا نام لیا وہ صاحب رہتے ہیں آلی میدین ہے جو صاحب مجھے کہنے لگ کہ آٹلا پیسہ آپے نے در مینے اموک تک آپنے نفو آپے بنے کہ در مینے آپنے آموک تک حسن بھائی نفو مل دس ہزار پاؤن آپنا آپے میسال نا طور پر بھائی یاد نی دیو تو بھائی در مینے دس ہزار پر آپنے چار سو پاؤن بھائی کو ملی جائے تو مینے آپ تو پنجلہ کون کرے یاد ہاں اپنا بردہ ستھائی آموک آپنا چارلیس پار کری گیلا دیمار ٹھکانے رہی مینے بہتر جا گیرمہ جنے بہی چپ چپ تو بہرحال کیا ہے تو مینے ایسا کوئی دھندہ ہو تو مجھے رہنے دے مینے گا یہ لوگ کیا کرتے چھ ساتھ مہین آپ کو بڑا بڑا ٹائی بلکہ بے دارہ پھلا ستھائی دی جائے ہوں کو کسٹوم آن ایڈوٹائز پچے آپ رہی کار روزی کو روزی روزی بہین بہین مینے دنڈوں سے دنیا باتاو تو مینے موٹی ساپ موٹی ساپ 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 موٹتا مولوی مدن مملی ساپ بے تلوگ میں یہ تو پروبلم ہے تلوگ چھے پروبلم چھے کچھے کھابر بی چھے موٹی موٹی چھے ساکر جلدی بھائی میں لئے جو 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 ایک نصیحت میں وصیحت کرو میں کہ آجے زمانوں یہاں چھے کہ کوئی نے ہاری واد کیونی کوئی نے ابراوانی اوے تاکت چھے نی توہاں میں کہتے ہیں تو موفت نی نصیحت میں کوئی نے نہیں آبا ہوا ہے تو میں نے کیا کہا بھائی جمیل میں نے ان سے یہ کہا میں کہتے ہیں تو ایک کام کر دہ ہزار اپنے تو اوہ ہمج کے اللہ ہے تنے کھاری تونہ ہزار جمڑا اپلا چھے سات ہزار اوہ ہمج کے تو ہی کچھے روئی کا ندر مہینے پانسو آوہ کرتا چھے پچھتہ ہزار پورا تھی جائدہ ہمچی لیونان آنف ہو آئے تو وہ ہس جیسا محسن پائے ہزار محسنے لگا تو میں نے کہا ہاں یاد تمہارا تماشور کروار میں ان کے فائدہ ٹھو ہے ان کے لگے روک تو بھوک تو نوکیا میں اینڈیا سے میرے گاؤں سے دو آدمی سانسروت لیشتر میں وہ عورت اور دو مرد ان کا حسن پائے وہ بھیجا ہے لگ کروڑ روپے وہاں سے کھا کریں آگے کہ ہمیں تمہوں نے انگلینڈ بولا ہوں تو انہاں پہنے آکھلا لاکھ لیدہ آکھلا لاکھ لیدہ دنیا میں ایسا کوئی بیجنس نہیں ہے ہمارے لوگ دے دیتے ہیں دوسری بات یاد رکھو جس بیجنس میں کوئی آپ کو یہ کہے کہ فکس آپ کو منافع ملے گا وہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ نفع نقصان دونوں میں شریعت رقم دو تو اور اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں ایسا جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں یاد رکھو اس میں مت پھسو اس جال میں پہلے تو چونکہ وہ پوچھتا ہی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیندار سے ہے جی کرتے ہیں جائز ہے جو ہے اور وہ دیتے ہیں نا آجے کوئی نقصان ماں بھاگی دار تھوا نہیں مانگے بڑھا ہمیں بھاگی دار تھوا مانگے ہمیں زائد بھائی 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 دار فائدہ مانگے اپنے کے فلانوں فلانوں قائد ہو تے کہ موکھ ہنے تو باجوں میں یہ بتاؤ انہوں چھے ہمیں فائد ہو تو اس لیے پہ ایسا ایک تو شرعی طور پر بھی صحیح نہیں اور آپ دیکھو ایک وہ عورت ہیرا گولڈ یا کیا نام جو روپی ہے وہ لوگ رو رہے ہیں زندگی بھر کی کمائے ایسے چلی گا دیکھیں شریعت نے ایسے ہر سراغ کو بند کر دیا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے ہم پوچھتے نہیں کہ یہ شرعہ جائز بھی ہے یا نہیں ہاں یہ پوچھتے نہیں ہم ایسے سارے سراغ کو شریعت نے بند کر دیا جہاں سے کوئی نام مجھے اور آپ کو دس لے شریعت یہ بھی نہیں چاہتی مجھے اور آپ کو مال کا نقصان ہو لیکن ہم پوچھتے نہیں اور پھر ایسے لوگ دس لیتے ہیں کروڑ روپی ہے وہ حضم کر جاتے ہیں اب جو روپی ہے اور اسی طرح آدمی پھر سال دو سال میں وہ بڑا مالدار جو ہے وہ ہو جاتا ہے خیر بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا یہ منافقت نہیں فرمایا کہ وہ جو آ رہا ہے بڑا نالائے کے نالائے حضور نے خوب آؤ بھگت کی خوب استقبال کیا ویلکم کیا وہ چلا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آرہا بڑی ذہین فتین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آرہا نے نورانی بھائی پوچھا حضور سے عدب کے ساتھ حضور جب وہ آ رہا تھا سامنے سے آپ نے تو کہا کہ بڑا نالائے کے ناہل ہے ناہنجار ہے میرے اپنے الفاظ مفہوم یہی ہے کہ برا آدمی ہے آپ نے اس کا بہت آؤ بھگت کیا ویلکم کیا استقبال کیا اللہ اکبر اپنے دل کی تختی پہ لے کر لے جاؤ یہ حضور نے یہ فرمایا مفہوم یہ ہے دنیا میں سب سے نالائے بڑا نالائے سب سے بڑا ناہنجار اور سب سے برا آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کی عزت ویلکم آؤ بھگت اس لیے کرے تاکہ اس کے شر سے خود کو بچائے کیا کرے اس کے شر سے حسن بھائی خود کو بچائے تو فرمایا کہ ایسا آدمی ہے تو بعض مرتبہ ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے نہیں کیا تو وہ ہمیں کیا پہنچائے گا نقصر پہنچائے گا وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو یہ منافقت نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے برا آدمی خیر بعد اس کے سے چلی کہ کہتے ہیں اسی سبب سے رمضان کو شریف تو شریف آدمی نالائک کے موں نہیں لگا کرتا اور حضرت شاہ تعالی بخاری کا سنا رہا تھا حضرت نے فرمایا کہ ہماری مسلم قوم میری ساری زندگی کا انوبہ اور ایکسپیرینس حضرت نے فرمایا یہ ہے یہ دنڈے والے کے آگے آگے اور مال والے کے تیچھے تیچھے بھاگتے ہیں سمجھ رہے دنڈے والے اس سے آگے آگے اور مال والے کے یہی حال ہے ساری تنظیمیں دیکھ لے آپ ہماری چھوٹے سے لے کر بڑی اور پھر آپ ان سے حساب مانگو وہ آپ کو حساب بھی نہیں لے گا قوم کا فضانہ ہے قوم کی یہ زبنہ ہی لے گا کیوں آپ نے بنایا ہی ایسے آدمی کو ہے وہ آدمی جھجتا ہی نہیں ہے وہ سجدہ ہی نہیں ہے خیر چلے بارال زکاة میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں جو مجھے عرض کرنی کی وقت ہو رہا ہے مجھے دو تین چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے آپ دو تین باتیں سمجھیں ان کے زکاة کے تعلق سے تو آپ کو اسلام میں زکاة کا جو فلسفہ ہے انشاءاللہ والعزیز وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا میں کوشش وہ کروں گا کہ وہ اہم اہم جو دو چار باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھا نہیں ہے تو بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں اگر آپ نے سمجھا تو آ جائے ہم چلتے ہیں شروع سے اسلام میں جو بھی چیز اسلام نے فرض کی اس کے لئے شرائط رکھی ہے یاد رکھنا نماز کے لئے بھی شرائط ہے کہ کس پہ فرض رکھ روزے کے لئے بھی حج کے لئے بھی زکاة کے لئے بھی تو ادھر دیکھو یہ کتنی املی آئیں ہاں اور در ایک وقت بھائی جمیل کوئی اہم ہاتھ موچا کریں دو بولی نہیں دیون ہو مکنی ہے کہ ایکسرائل ہی ہوئی نہیں ہاں تو پسی بھول کاڑ ہے کہ اگیار سے آ لیا ہے تو ہم اپنی تیو بھی ہوئی رضاک جوہاں میں مارک مچھی نہیں کہ بھائی تو بہت نو تو دس ہج ہوئی ہمجھ پڑی نہیں ہاں تو بہرحال دس شرائط ہے نمبر ایک مسلمان ہونا زکاة کس پر فرض ہے مسلمان تو اپوزیٹ آپ سمجھ جاؤ کون نکل گیا جو مسلمان نہیں ہے اس میں زکاة فرض نہیں ہے نمبر دو بالک تو میرے بھی نابالک کچھ بچے ہیں آپ کے بھی ہوں گے تو نابالک پر زکاة نہیں ہے چاہے وہ کروڑوں کا مالک ہو سمجھ آیا نابالک پر زکاة نہیں ہے یہاں بچوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں چونکہ گورنمنٹ دیتی ہے حسن بھائی تو چاہے ہم نے ان کا ایک آنٹ کھلوایا ہوا ہے یا گھر میں رکھا ہوا ہے نابالک پر زکاة نہیں ہے سمجھا گیا ہے نمبر تین گنتے جانا زاکر بھائی آقل آقل سمجھ رہے ہو عین علیف قاف اللام ایک تو یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے علیف چھوٹا قاف اللام اور حکیم العمد حضرت مولانا سناتے تھے کہ حضرت کے زمانے میں اب دنیا میں آقل کم آقل زیادہ ہے نہیں سمجھے آقل یعنی چھوٹے کاف سے کیا ہے حضرت بھائی آپ نے زبادمہ پیٹو خواہ آ رہا ہے تو فرمایا اب آقل کم ہے اور آقل زیادہ ہے اور حضرت فرماتے تھے جو آقل ہوگا وہ آقل کم ہوگا اور جو آقل زیادہ ہوگا وہ آقل کم ہوگا حضرت تھانویت اور حضرت تھانویت ہے اس سے ایک مسئلہ حل ہو گیا اللہ سب کی اولاد کو صحیح سالین تندرس پیدا کرے لیکن اللہ کے فیصلے ہوتے ہم کیا کر سکتے اگر کوئی اولاد ہماری ہماری فیملی میں کہیں بھی کوئی بچارہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا لیکن وہ کیا ہے دیماغی طور پر معذور ہے شریعت میں نہ اس پہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے نہ اس پہ حج فرض ہے اور نہیں اس پہ زکاة فرض ہے کیوں یہ شریعت میں بہت اہم ہے کیا ہونا چاہیے اور شریعت کا فلسفہ دیکھے اللہ چاہتا ہے تو یوں بھی فرما سکتے تھے کہ سبھی چچا کیا ہے سات سال کا ہو جائے تو نماز فرض دس سال کا ہو جائے روزہ فرض زکاة فرض یہ بھی فرما سکتے تھے لیکن نہیں پندرہ سال تک کیوں یہ لکھا ہے خکمہ نے کہ 15 years میں پندرہ سال کم بھی ہے کچھ کم سے کم مدد بھی ہے میں زیادہ کی بات کر رہا ہوں last 15 سال تو اس میں لڑکا ہو یا لڑکی اس کے قواہ قواہ سمجھ رہے ہیں آج کل جس کو سب کا سوکھ ہے کیا گھنے کا ہاں سب کو بوڈی بیلڈر بننے کا جو ہے وہ سوکھ ہے بجدہ ہے سلمان خان بنوچ تو بہرحال کیا ہے آشن بھائی ہے کہ قواہ کیا ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں 15 سال میں دوسرا اکل دیکھیں بچپنہ فیر اتنا نہیں رہتا مددہ سال اتلے تو مہا باپ بھی امو کر پہیرا نے کھیجوائے تیر چہو دورانوں تھے جائنے تو نلہ جو کرے تو کیا لاؤ آگے تو کہ نلو نہیں ملیں گے موتو تھی جو سدھر سدھر بولے نا ہاں تو کہ نلو نہیں ملیں گے میں پچھے کہ آ کام تر نلو بھائی کرے تو حل آجے تو نہیں حل آجے تو 15 سال میں کیا ہو جانی چاہیے کیا ہو جاتی ہے ایک حد تک کیا ہو جاتی ہے ارے بولو یا اکل پختہ ہو جاتی ہے اکل کیا ہو جاتی ہے پختہ ہو جاتی ہے اس لئے شریعت نے وہ 15 سال جو ہیں وہ رکھا ہے تو آقل ہو جو بچارہ مجنون ہے پاگل ہے منٹل ہے دماغی طور پر معذور ہے اس پر نہ روزہ فرض ہے اس پر نہ نماز فرض ہے اس پر نہ حج فرض ہے اور اس پر نہ زکار فرض ہے کتنے نمبر ہوئے تین ہوئے مسلمان بالی اور آقل جزاکاللہ نمبر چار اب وہ نہیں ہے نمبر چار آزاد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آزاد ہونا چاہیے پہلے زمانے میں گلام تھے لوگ اب تو اتنے آزاد ہو گئے کہ بعض لوگوں نے اپنی سرنے نہیں آزاد لگ دی کہ وہ کشمیر میں کانگریز کا ایک منسٹر ہوا کرتا تھا کہ گلام نبی آزاد میں نے کہاں کہ تو نبی کہاں گلام ہی ہیں چاہے آزاد ہے تو وہ گلام نبی آزاد ہمارے ایک بزرگ آیا کرتے تھے پاکستان سے ہماری مزید میں بھی تشریف لاتے تھے مولانا فیض اللہ بڑھے آدمی تھے وہ ہمارا محمد بھائی دیلیر جو ہے نا وہ ٹیکسی چلاتے وہ بھی ان کو لے کے گھومتے تھے چندے کے لئے میرے ساتھ اچھے تعلق تھے تو ان کی سنے مازار ہے وہ زاکیر بھائی پہنچے مانچسٹر وہاں پر ختم نبوت کا جلسہ تھا وہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے مرہوم ہو گئے اللہ مرہوم کو گری کے رحمت کرے اللہ محمد صاحب نور اللہ مرکتہ ہو آئی بھائی تو حضرت نے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی بیان کریں تو مولانا فیض اللہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت کتنی دیر بیان کرنا ہے فرمایا آپ اپنی سرنیم کی طرح آزاد ہو کیا ہو نورانی بھائی کہ آپ اپنے سرنیم کی طرف بھائی ارش آزاد ہو آپ جتنا چاہے وہ بیان گھر سکتے ہیں آپ آزاد ہو تو کتنے نمبر ہوگے چاہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے آزاد ہونا چاہے نمبر پانچ is very important very very important ہاں وہ مال کا مالک ہونا چاہیے اور ابھی میرا جملہ پورا نہیں ہوا وقت ہو گیا ہے میں بس اسی پر گفتہ کو اب ختم کروں گا تھوڑا سا سمجھا گے اور مجھے یہی چیز آپ کو زیادہ سمجھانے ہے یہی اصل چیز ہے تو آپ سمجھیں گے یہ بڑی important ہے زکاة کے اندر کیا ہے پانچ بھی چیز جلدی بولو کیا ہونا چاہیے مالک یعنی حسن بھائی اس کی ملکیت ہونی چاہیے اور ملکیت شبیل چچا دو طرح کی ہوتی ہے ایک ملکیت تام ہوتی ہے جس کو صدق بھائی ملکیت تام کہتے ہیں یعنی آل ریڈی وہ اس کے کیا ہے زاکری بھائی کبزے میں آل ریڈی وہ اس کو شہیت میں نے کہا شریعت میرا اور آپ کا نقصان نہیں چاہتے کتنی ایسا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ شریعت زکاة رائے کی اینکے ایک وہ مٹو بھار آپڑا پڑ میں کہتے ہیں تو یہ ٹیکس جو لوگ دیتے ہیں وہ تو ہماری کس کے اوپر لگاتی ہے گورنمنٹ انکم پہ کہ جتنی انکم ہے اس پہ شریعت ہے گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے چاہے آپ کے پاس جب آپ کو پے کرنا ہو محسن بھائی تو آپ کے پاس ہو کے نہ ہو آپ کو کیا کرنا پڑے گا لینا پڑے گا دیکھیں شریعت میں کتنی آسانیت مان لو مثال کے طور پر کہ کل کون ساری نجمعی رات کہ کل مان لو کہ ہمیں رمضان کا چاند دیکھنا ہے مان لو کہ کل رمضان مبارک کا چاند دیکھنا ہے ہمیں اور مغرب بات نہیں بلکہ چاند چھوڑو ورنہ وہ مشکل ہو جائے گی ویسے بھی یہاں مشکل ہے مان لو دیکھنے کا ماملہ ہی چھوڑ ایک تو دیکھتا نہیں پھر ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ایک اچھ گھرما آپڑے عید منائے ہیں ہی لو ہٹ لو ہو جو راکھیں ہاں عجیب بلکہ عجیب تر ہاں اللہ نواز کے ہاتھ جوڑی نوائیت آئی ایک گھرما ہاتھی کرو ہاتھ رمضان کرو یہ کیا ہے یہ ہمارے کام کا مسئلہ نہیں ہے مت پڑو اس میں دیکھیں میں اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں اس میں گنجائش ہے مفتی تقی صاحب دامت برکاتم العالیہ پڑے عالم ہیں پڑو اس میں سینٹر میں آیت بیان کیا تھا وقت نہیں ہے تو وہ کھلا سہر اس میں گنجائش ہے ہماری زندگی میں سکھ کے دن ہی کتنے ہے ہاں ہاں آپ نے تو گھیر جائے تو سانتیت ہی ہو آئی بھی نہیں ٹینشن 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 میں کیا رہ آنکھ لاغی گیا سالی خبرت نہیں پڑے کالے زاکیر بھائے پچھے پچھے سدھی کیا رہے ہٹھلو تکیرا باتت جوادینی امکہ اونگ آتیت نیوڑی پچھے کیا رہ آنکھ لاغی خبرت نہیں پڑے ہاں آتو آپڑا حال چھے زندگی میں سکھنا دیو سو چھے کیٹلا آپ راپ آئے بے ایچھے اللہ نوازتے تھے تو ہاتھے کرو یاد اور ماباپ پتہ نہیں ہمارے سال کتنے سال رہنگے یعنی باز نو جمان یہ نہیں سوچتے تمہارے بڑے ماباپ ہے نو جمان اپنے اس میں کہ نائے ہوں تو ماباپ آتے یہ نہیں کروا ارے یہ بڑھے شجر کتنی دیر ہے کیا معلوم کیا معلوم آئندہ سال ہوں گے کی نہیں ہوں گے ارے ساتھ میں کیا کر لیکن ہر آدمی مکتی بنا بیٹھا ہے کیا کریں حضر مونہ براد حمد صاحب جلیوگی رحمت اللہ علیہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حضرت کی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے فرمایا کہ یہ انگلیند کے اندر دینی اعتبار سے مفہوم ہے کہ اتنا اختلاف ہے اتنا اختلاف حضرت نے فرمایا سوائے حضرت عمر کے اب کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا سمجھا ہے حسین بھائی حسین بھائی سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاکر بھائی فرمایا کوئی ختم نہیں کر سکتا حضرت عمر کا کیا مشہور تھا کوڑا کیا مشہور تھا کوڑا اور گھوڑا ہاں تو فرمایا حضرت عمر ہی اس کو مٹھا سکتے تو اس لئے میری آپ سے ریکویس اور درخواست ہے ساتھ میں رمضان کرو ساتھ میں عید کرو چاہے آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کسی ایک کا فالو کرو آپ کو جو یہ گھر میں دیکھو کیا ہے مشہورہ کرو ایک ساتھ ہو جاؤ ایک ساتھ رمضان کر ایک ساتھ بلکہ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ پوری بستی ایک ساتھ کرے تو ذرا اچھا بھی ہو عید کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کی شان و شوقت معلوم ہو بہرحال کیا کہہ رہا تھا مال کا مالک ہاں تو میں کہہ رہا تھا ملکیت پچھلے بہرحال جو بھی ہو ملکیت کی دو قسمیں ہیں ملکیت کی کیا ہے ہاں یہ کہہ رہا ہے میں نے کہا نہیں تمہینی جو ایرود دیل ہے کہ مانتا نہیں چلو تو تمہاری واعت جیسے مال دلی ماننا وہے میں آئی ہماری گاڑی ٹریک پر آئی ہم جاو میں کی دو کہ کالے چاند جوانونو راکھو ہاں کی دو میں کالے ہو ہم جلی ہو کہ کالے تیس مو دار مگریو پچی ڈیفینیٹ لے ہوں چالو چلو تے گے جو آری پر گاڑی آئی دل مانت میں آپ تو تو کل مان لو کہ مغریب کے ساتھ کتنے بجے کل مغریب ہے مجھے نماز پڑھانی ہے مولی محمد کو یا آپ کو بھی نماز پڑھنی ہے مجھے نماز پڑھانی ہے مجھے نماز پڑھانی ہے چلو جو لکھا ہے وہ مان لو کل آخری بات 5.45 کو کل مغرب ہے اور سمجھ لو کہ کل مغرب کے ساتھ ہی رمضان شروع اور ہم لوگ زکاة دیتے ہیں رمضان تو رمضان ہمارا سال پورا ہوتا ہے 5 ایک تو پھر دو منٹ کا مسئلہ تو مثال میں پھر مسئلہ تو چلو چلے دو منٹ پانچ میٹ پہلے 5.40 کو میرے ہرٹ میں پیسے تھے پچاس ہزار پاؤنڈ اور میں نے برانڈ نیو کار جو ہیں وہ خریدی 30,000 اور آگئی میری میں مالک بن گیا اور دس ہزار کا اور کچھ میں نے سامان خریدہ اور پچاس ہزار پہ مجھے زکاة نکال نہیں تھی تو کتنے حسن بھائی خرچ ہو گئے 40 ہو گئے نا کتنے بچے 10 زکاة کتنے پہ آئی 10 10 پہ آئی اور ٹیکس میں آپ کو ایسا نہیں چلے گا ٹیکس میں وہ پورا جو ہے وہ دینا پڑے گا کتنی سہولتیں اسلام میں اور اگر آپ نے سارا خرچ کر دیا کچھ بھی نہیں آپ کو آپ کو ایسا ہینوں کو پہ پڑے ہیں کہ وہ کرو ہے وہ ہے کہ وہ سارا خرچ کر دیا کچھ بھی نہیں آپ کو آپ کا آئے کیا جا کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں آئے کیونکتا ہے یہ تو ملسف یہ کہتا ہے کہ وہ جاہو گلو دگتا ہے چھوڑو نہیں آرہا ہمیں اتھلو بڑوں کو بہلا پانی بھی نہیں بھیدو چھوڑو نہیں آئے یہ ہمچنی کیا ہے جمین بیچ ہے انڈیا مانا انڈیا لیکی محلو ڈا ہمیں لایتو تو راعتمال دار نے باڑولی دار تو نصیب دار ہمارا کٹا تب آپ رکھاں باڑولی اور نصیب دار ہمارا کٹا ایجی زیٹلا باڑولی جماعی دا چه خوش تو بارحال کیا ہے داما جملا بولا ممارا کوئی ناراض میں ہو جائے تو میں مزار میں کہنا رہا ہوں لیکن لوگ دل پر لے لیتے جو بارحال اُلٹا بھی سن لوں زمین بگ گئی پیمنٹ آ گیا ایک کروڑ روپیا اب تک پاس میں تھے بیس ہزار پاؤنڈ میں سمجھو اور اس کو ایک لاکھ پاؤنڈ کرو اب مالی کتنے کا ہو گیا ایک لاکھ بیس ہزار اب کتنی کی دکھات دینی اب ہر ہر روپیے پہ سال گزرنا نئی ہے یہ تو اوے اپنے نصیب تو راجہ نکرے کان تو انہیں رانے جاڑ آوا گیا چلے داری ہوں ایک منٹ پہ لائے تو بھی آپ پانا چلے داری ہوں اچھا بیجی بھائی جو شریعت سہولت کے پیر آگے میں دوہرات آ ہوں اچھا سوال یہ کہہ رہے کہ ہر ہر پیسے پہ سال گزرنا چاہیے مثال کی طور پہ پانچ منٹ پہلے ایک لاکھ پاؤنڈ آگے ارے بھائی ایسا ہوتا ہر آدم کو اپنا ایکاونٹن رکھنا پڑتا ہر آدمی کو اپنا ایکاونٹن رکھنا پڑتا کیونکہ تمہیں حساب کروانا کیونکہ حساب کروانا جی سریعت مجھے کیا رائے ہو کیا رہی ہو ہوں کرچائے ہو یہ سریعت ہے بلکل آسان رائے ہو اچھا اب اس میں بھی آپ کو ایک اور فائدہ بٹھاؤں 545 کو رمضان شروع ہوا اور پیسہ آیا 550 کو ایک لاکھ پاؤنڈ آپ کو ابھی ایک allá حالانکہ آپ مالک بھائیا طور پل انت پار جنگ گئے بات ہے بعدے میں جنتھوں اور آپ کو ابھی جھو دینی ہے جتنی کہ آپ جب مالک ہے تو��은 اندر جھو ہیں وہ آپ کو وہ دینی ہے یہ بعد میں آیا آپ کے پاس اب اس کو آپ کو نیکسپر میں دینی ہے اس میں کس میں دینی ہے اس کے اندر restriction اس لئے ہر ہر پیسے پہ یہ مسندسٹیننگ جس کے لہے ہیں بہت سے لوگوں کو اچھا یہ مسندسٹیننگ پہ جانے جو ہنے کارے ہیں بچے دوrops ہے بچے دو آپ پانی نہیں ہیں کم یہاں دیا آپ پانی نہیں ہے ملکل تم تو کلی؟ بچے بچے تو آپ پانی نہیں ہیں نہیں تویا آج لو کو چھے ہمیں بھی بچتو بھی نہ تھی ایک بھائی مرآب پر واتس اپ پر میکسج موقھ لو سدھی کھائے کہ سالو ہوں جمعانو چالتو چھے ہم گے کہ سمائی کھے ہو چالے چھے کہ کھائی تو بچتو نتی نے کھائی تو پچتو نتی نے کمائی تو بچتو نتی ایو لاغے چھے کہ پاکٹ ماں ناثورام گوڑسے چھے انہیں جو انہیں گاندی جی گجا مٹکتو نتی تو ایسا جو انہیں وہ حال ہو گیا تو بچنا تو چاہیے بچنا تو چاہیے جب بچے گا تب ہی زکاة جو انہیں وہ آئے گی اس لئے بھائی یاد رکھو سمجھ آیا کچھ دیر پہلے بھی آئی تو اس پہ کیا دینے پڑے گی اور ملکیت تام ہونی چاہیے ملکیت کسی ہونی چاہیے تام ہونی چاہیے تام سمجھے مثال دے دوں میں آپ کو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا خالی مثال کے لیے آج کی بھی مثال دوں گا بات میں ابھی زہر میں وہ پرانی مثال ہے پہلے زمانے میں لوگ مال کہاں چھپا تھے اسماعیل بھائی زمین کے نیدے اور دیکھ رکھتے تھے بعض لوگ تو وہ دیکھ جو ہیں وہ اس پہ آپ کو ایک مزیدار قصہ بھی حضرت شیخ کا سناوں گا دیکھ وہ رکھتے تھے تو وہ نیچے رکھی ہے اب ایک آدمی بھول گیا ہے کہ اس نے مال کہاں رکھا ہے اور سونا ہے بڑا پیسہ ہے سال پورا ہوا زکاة کا اس نے جا کے ٹٹولا وہ مل ہی نہیں رہا پانچ سال تک ملائی نہیں ہالانکہ وہ اس کا مالک ہے لیکن ملکیت تام نہیں ہے تام کا مطلب قبضہ نہیں ہے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہے وہ دھونڈ رہا ہے وہ مل ہی نہیں رہی پانچ سال بعد ملی شریعت نے فیٹ گنجائی دیکھیں شریعت شریعت کہتی ہے کہ پانچ سال جو تجھے نہیں ملی چونکہ ملکیت تو تیری تھی لیکن ملکیت ناکش تھی ادھوری تھی سمجھا رہا ناکش تھی ادھوری تھی تام نہیں تھی کبضہ نہیں تھا جہاں پانچ سال زکار نہیں دیں سمجھا رہا مجھا رہاру اب یہ پوچھ رہے ہیں قرض کا مسئلہ کہ قرض تین قسم کے ہوتے ہیں دین اس کو دین بولتے ہیں قرض نہیں قرض پھر الگ جملہ ہے شریعت میں فرق ہے ایک کا نام قرض ہے ایک کا نام جو ہے وہ دین ہے تو بارحال وہ الگ الگ ہے لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے پھر وقت زیادہ ہو جائے گا تو یہ پوچھ رہے ہیں کسی کو ہم نے کیا دی دس ہزار پاؤنڈ ایک صاحب کہتے تھے کہ قرض ایک جادو ہے جس کو دو وہ گم ہو جاتا ہے ہاں قرض جادو ہے تو دینا نہیں تمہارا نوزاری ماں تو بہارو شہر لکھے لو دوکان ماں منہ تو شہر ہاتے انٹریس ہوں تو بہتدہ والا ٹیمپ آنے ٹولا پچھاری کی جائے تو ہاں تیچ کروں کہ ہوں لکھ رو چھنے یاد کھوانی بھی کوشش کروں تمہارا نوزاری ماں شہر میں آ چلو تو کہ ہم نے ان کی یاد میں زندگی گزار دی ہم نے ان کی یاد میں زندگی گزار دی مگر وہ نہ آئے جنہیں تو وہ کبھی پھر وہ آتے ہی نہیں ہیں اور دوسرا شہر انٹریس بھائی لکھا تھا کہ ہمیں آپ سے ترکے تعلق منظور نہیں ہمیں آپ سے ترکے تعلق منظور نہیں اس لئے ہمارے یہاں ادھار دینے کا دستور نہیں اور ایک صاحب تو آری بھائی جیسے تھے ایکسٹرا کلیور تو انہوں نے لکھ رکھا تھا دکان میں آجے روکڑا کالے اوڈا تو سالو کالا آجے روکڑا ہے تو چلے یہ پوچھ رہے کہ ہم نے زکاة دی دس ہزار پاؤنڈ انتیاز بھائی کے رہے اور پانچ سال تک اس نے نہیں دی اب پانچ سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں دے نہیں سکتا تو اب زکاة کس کو دے نہیں ہے چلے جواب سن لو اب پوچھا ہے تو تو جواب یہ ہے اگر مجھے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ انہوں نے آپ ہی دے تو آپ کیا کرو زکاة ہر سال نکال کے رہو تو جب آئے گی تو آپ کو ایک ساتھ پانچ سال کی چونکہ زکاة تو اسی کو دے نہیں ہے جس کا مال ہے وہی ملکیت والی بار یہی سمجھانا ہے ملکیت ہم نے سامنے والے کو دی سمجھ آیا مثال کے طور پر آری بھائی نے مجھے دی دس ہزار رکم کرس کی مالک کون ہوا آری بھائی ہوئے تو جو مالک ہے وہ زکاة نکالے گا تو زکاة پون نکالے گا ہاں اگر وہ سامنے سے بول دے میں آری بھائی کو یہ کہوں کہ میں تھا انہوں نے پانچ بورس پچھے آپ آپ پر فکر نہ کرتا جتنی زکاة آگے تھی بھی میں آپ پر آج دیکھو یہ وہ ملک نہیں ہے سمجھائے کہ آج تک ایسا کوئی ملا تو نہیں شرط کرے تو سود ہو جائے گا ایسی کنڈیشن نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو تکھرا تنے زاکیر بھائی کے صدیق نے کہا صدیق تنے آپ کو آپ نے ایک اچھ گامنا ہے ڈوستار بھی آپ نے ہاتھ اچھ موٹا دے لہا پر جکات تارے آپ پر تینی چاہتا سمجھائے ہاں اگر وہ سامنے سے کہے خوش ڈیوی سے تو کوئی بات نہیں ہاں اپنے ہوں لاغے کہ سالہ آگیا تو بیر اکات نماز پڑھوانو نہیں نہیں آیا تو انہاں دلہ تو پڑھوانو چھ پانچ سال بن ہے تو ابھی مت دو جب آج آئے ساتھ میں دے دے سمجھ آگیا ہے آگیا ہے میں بولو تو میں آگیا چلو آگیا ہے دو سورت لاغے کہ اپنے آپ ہی رہے تو درور سے ہوں کرو آپا کرو درور سے تو پھر ابھی مت دو کب دو جب وہ آ جائے ورنہ آپ نے مفتی صحیح صاحب پالنپوری رحمت اللہ کے جملہ سنا ہوں اگر بات ختم کرتا ہوں حضرت فرماتے تھے کہ آج کے شریعت اس کو کہتی ہے کسی کو قرض دو قرض حسنا فرمایا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے اب شریعت تو بڑی حاصل کہتی ہے قرض حسنا بڑی حاصل فرمایا ہے کہ ہم لوگوں نے اب نام رکھ لیا چھوٹی حسے کہ جب مانگنے جائے اس کے پاس کہ بھئے قرض دیا سلاوہ یہ حضرت کرتے تھے ایسا میں نے جو کیا میں نے نہیں کیا جاتی صاحب کرتے تھے لیکن اس کا نام رکھ لیا قرض حسنا حسنا تو اس لیے میں تم نے کہا میں کیا کروں جے ہوتا جے ہوتا دلنا اُدھار چھے جے ہوتا دلنا اُدھار چھے تیج دیتا ہوئی بجھانے اُدھار چھے ہماری بجراتی شایش سبحان اللہ عبی حمدی سبحانک اللہ عبی حمدی اپا نود نیم جیز بھائی یہ پاسہ نہیں آوے ہوئے ایک مجمع 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 اپ بخری